اور اس کو اپنے ایسے سٹریٹ کرنا ہے اوپر اس طرح اوپر اس کی یہاں سے کتنا وولیوم آگیا ہے اور یہاں سے یہ دور ایسے اپنے فرنٹ پر لے کر آنا ہے اس کو اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج ویڈنگ سیزن میں آپ لوگوں کو ایسا ہیسٹائل بتانے لگی ہوں کہ جو سالون کو فور نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ایزیلی گھر پر رہتے ہوئے اس ہیسٹائل کو بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے سیکشننگ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے سوری اور سیکشن آپ نے بنا لینے اس سے آپ کے لئے سٹائلنگ ایزی ہو جاتی ہے یعنی کہ بار بار آپ کے جو بال ہیں وہ مکس اپنی ہوتی ہیں ڈسٹرپنیس نہیں ہوتی ہے اچھا کہ ہمیں والیوم پاورر یوز کر رہی ہوں اس سے بال تھوڑا تھا ڈرائے ہو جاتا ہے اور بالوں کو پکڑنا بہت ایزی ہو جاتا ہے گریپ آ جاتی ہے جو ہے ہولڈ کرنے میں ٹھیک ہے اب یہاں اپنے بیک پر آپ نے اپنے یعنی کہ کلائنٹ کے سر کو لے جانے ہیں اور کلائنٹ کو کوئی نیچی جھگہ پہ بٹھانا ہے کہ آپ آسانی سے اس کے سر تک آپ کا ہولڈ ہو سکے اور اس طرح سے آپ نے باریک ساتھ چھوٹا سیکشن پہ کرنا ہے اور اس میں سیمپل آپ نے جو ہے ایک روڑ پہنا لینا ہے ٹھیک ہے دیکھا کتنا ایزی ہے اب آپ نے کومب کی مدد سے جو ہے وہ ایک اور سیکشن آپ نے بنانا ہے بلکل سٹریٹ ایک سیکشن لینا ہے اور اس سیکشن کو بھی آپ نے نیٹ نیٹ کومب کر کے اور اس کو جب تسلی ہو جائے کہ اس میں کوئی ٹینگلز وغیرہ نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے پھر سے جو ہے ربٹ بینڈ پہ پہنا لینا ہے یہاں پر آپ اگر بچے کا بنا رہے ہیں کمیچ کی کسی تینیجز بچی کی ہیسٹائلنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ یہاں ملٹی کلر کے ربٹ بھی جو ہے وہ یوز کر سکتی ہیں جانے اور فٹا فٹ سے جسٹ فائف منٹ میں بننے والا یہ ہے اس سٹائل ہے اور آپ بلیف کریں بہت ہی زیادہ یونیک اور خوبصورت لگے گا ہر کوئی پوچھے گا کہ آپ نے کون سے سالون سے بنایا اس میں کوئی خاص فرنچ ٹیل اور ڈیفرنٹ ٹائپس کی جو بریٹس ہوتی ہیں ان کو آپ بنانے کی بلکل ضرورت نہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو گھروں میں رہنے والے جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو شاید یہ والی بریٹس نہیں آتی ہوں گی لیکن یہ والا جو طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہر ایک کو آتا ہوگا اگر نہیں بھی آتا تو ایک ہی بار جب وہ ٹرائے کریں گے تو وہ ایزیلی ان سے ان سٹائلنگ کو جو ہے وہ گھر پر رہتے ہوئے کر سکتا ہے اور دیکھنی ہے آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ کیونکہ یہاں میں سٹیٹننگ کرنے کا وہ میتھڑ آپ کو بتانے والی ہوں جس سے بالوں میں والیم آتا ہے کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ سٹیٹنگ بالوں کو بالکل فلیٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بالوں میں والیم ہی نہیں رہتا ہے تو ہم ان ٹیکنیک کو فولو کریں گے جس کی وجہ سے ایک تو سٹیٹنگ بھی ہوگی اور دوسرا بالوں میں ایک ایک ایکسٹرا والیم آئے گا جس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی لوگ ہی ڈیفرنٹ نظر آئے گی ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے لاس تک اور یہاں پر اگر آپ کو ضرورت ہے تو ہلکا سا لوز کر لیں گا اگر آپ کو ٹائٹ لگ رہا ہے سٹیٹنگ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا موس جو ہے وہ ہیرز کے اوپر اپلائی کر لوں گی بلکل جس چک تھوڑا تھوڑا موس لگا کے میں اسے ڈرائر کی suchце جو ہے وہ ڈرائے کر لوں گی اور ہلکا سا موس لگا لے کے بعد جو ہے ہم اس کے اس کو جو ہے وہ ڈرائر کی حلب سے ڈرائے کریں گے ہم گیلے بالوں میں سٹیٹنگ نہیں کریں گے ان کو پہلے ہم ڈرائے کر لیں گے کیونکہ گلے بالوں میں اگر آپ کے سٹیٹننگ ہوگی تو آپ کا آپ کا بال خورد را فیل ہوگا اس لئے آپ نے پہلے بالوں کو اچھا سے جو ہے وہ سٹیٹننگ کر لینا ہے ڈرائر کے ساتھ بلکل رائے کر لینا ہے اور اس کے بعد کس اینگل سے آپ نے جو ہے بالوں کی سٹیٹننگ کرنی ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں آج ہم سیمپل پارٹی ہی سٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو آپ آسانی سے گھر پیکس کو بنا سکتے ہیں ابھی دیکھیں یہاں سے ہمارا بال کافی فلیٹ آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے بہت ہی ایزی لی جو ہے ایک بریٹ سٹیل میں ربڑ کے ساتھ جو ہے ایک سٹیل کر لیا ہوئے اب ہم نے کیا کرنا یہاں سے تھوڑے سے بال لینے ایسے آپ نے اس کو اوپر اٹھانا ہے ایسے اوپر کی طرف لے جانا ہے اور اس کو اپنے ایسے سٹیل کرنا ہے اوپر اور اس کو اوپر سے لاتے ہوئے آپ نے نیچے لے آنا ہے اس طرح سے جسٹ سٹیل کرنا ہے یہ دیکھیں گے آپ کا بولیم یہاں پہ آ گیا آپ نے سیم سٹیپ اس طرح پہ کرنا ہے یہ سیکشن ہم نے لیا ہے اور اسے میں اوپر لے کر جاؤں گی ایسے جسٹ اس طرح اوپر اور اس کو میں اس طرح سے نیچے جو ہے بلکل سٹیٹ لے آنگی اس طرح سے یہ دیکھیں اس کی یہاں سے کتنا بولیوم آگیا ہے اور یہاں سے یہ دبا ہوا ہے یہ پکڑیں آپ کے سارے بالوں کی سٹیٹنگ ایسے ہی ہونی ہے یہ ذرا پکڑیے گا یہاں سے ہم بال پکڑیں گے اور اس کو پھر اس طرح سے اوپر لے کر آئیں گے اس طرح سے کہیں ٹھیک Dialog ہے یہوں نے ان کے لیے کرتے جیاں ٹھیک approval ہے ان بالوں کو بھی میں سیم ایسے ہی اوپر کی طرف لے کر آ رہی ہیں اور جس نیچے چھوڑیں ٹھیک ہے اب انچہ سپونی کو کر دینا ہے پیچھے اور یہاں سے تھوڑے سی بالا لینے ہیں اور اس کا اینگل اب اس طرح ہو جائے گا پہلے ہم لوگوں نے ایسے اٹھائیں ہیں اب اس کا اینگل ہم اس طرح سے کریں گے یہ سٹریٹ اوپر لے کر اور ایسے اپنے فرنٹ پر لے کر آنا اس کو پھر اگین یہاں سے تھوڑے سی بال لیے اس سے ہم لوگوں نے ایسے فرنٹ پر لے کر آنا ہے سیکشن کو بلکل ایسے میں سترچھا اینگل لے رہی ہوں اس کو میں نے اوپر سے سٹریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بال کیونکہ ہمارا سٹریٹ ہے تو اس لئے ہم بہت زیادہ باریک سٹریٹننگ لے سیکشن نہیں لے رہے ہیں اگر ہمارا بال زیادہ فلفی ہوتا تو میں بھی ہم چھوٹے سیکشن پر کام کرتے ہیں جس نیچے کی طرف آپ کے جو لیندھ ہے اس کو نیچے کی طرف فولڈ کیا ہے یہ دیکھتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی